این نو سوی کی خلاف ورزی تحریک انصاف کا اسلام آباد کا جلسہ دھائی گھنٹے کی تاخیر سے ختم کئی مقامات پر کارکونوں کا پولیس پر پتھراؤ چھبیس نمبر چنگی پر روٹر کی خلاف ورزی کر کے آنے والے کارکونوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ایس ایس پی شویف خان اور متعدد پولیس اہلکار سخمی پولیس کا کارکونوں پر لاتھی چارنس ٹریلنگ تحریک انصاف کے کارکون چھبیس نمبر چنگی سے منتشر راستے کھل گئے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ڈی سی اسلام آباد کہتے ہیں جلسے کے لیے چار سے سات بجے کا وقت مقرر تھا نئے قوائد کے مطابق خلاف ورزی پر تین سال قید کی سزا ہے آج جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کا کہنا ہے کہ جلسے کے منتظمین کے خلاف کاروائی کی جائے گی سینیٹر فیصل بابدہ کا کہنا ہے کہ علی امین گنٹاپور کے بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کا بیان سے حیران گی ہوئی ان کا یہ بیان الارمنگ ہے ایسی باتوں سے بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا ذمہ دار وزیراعلا خیبر پستونخواہ ہوں گے وزیراعلا خیبر پستونخواہ کے دن اب گن لیے گئے علی امین گنٹاپور زیادہ مدد کے لیے وزیراعلا نہیں رہیں گے تحریک انصاف سے اداروں کا کوئی رابطہ نہیں بانی پی ٹی آئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے آہستہ آہستہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے وزیر دفاع قواج آصف کہتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھا آج انکشاپ ہوا اسرائیل تحریک انصاف کی پشت پناہی کر رہا ہے وزیر دفاع قواج آصف کا بانی پی ٹی آئی کے ملیٹری ٹرائل کا اشارہ بولے ملیٹری کوٹس میں ٹرائل پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آئندہ بھی ہوں گے بانی کے خلاف شواہد ملیٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں تحقیقات سے غیر آج میں ہیں مجھ سے ان تک رسائی نہیں فیض امید کی ان سے رفاقت رہی وہ بانی پی ٹی آئی کی داستانیں سنا رہے ہوں گے ان کو اس بات کی خواہش ہوگی کہ سارا ملبا کسی اور پر ڈال دیں اہم قانون سازی کی تیادیاں مسلم لیگ ڈون نے ارکان قوم اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا بیرون ملک سے بھی ارکان کو فوری پہنچنے کے ہدایت ذرا کے مطابق حکومت قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو سرپرائز دے سکتی ہے ادھر پیپلز پارٹی نے قانونی ماہرین کو اسلام آباد بلالیا ادھر مطلق قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ گیا جائے گا گورنر خیبر پخونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیراعلا کے چھٹے مشیر کی تقرری کی منظوری دینی سے انکار وزیراعلا کی طرف سے بھیجی گئی سمری کا جواب دے دیا جواب میں لکھا آئین کے آٹیکل 13 کے شک 11 کے تحت وزیراعلا کو پانچ سے زیادہ مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر پولیو کا داگ ختم کرے گی موہم قابل ٹیم کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے پولیو برکرز کا ملک بھر میں جال بچھا ہوا ہے وزیراعلا شہباز شریف کا انصداد پولیو موہم کے آغاز پر تقریب سے خطاب کہا استعمائی کوششوں سے ملک کو پولیو سے پاک کریں گے وزیراعلا نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کترے پلائے ملک میں منکی پاکس کے دو مشتبہ کیسز ریپورٹ گزشتہ رات دونوں مریضوں کو اسلام آباد کے پیمز ہاؤسپیٹل لائے گیا دونوں بیرونے ملک سے سفر کر کے پہنچے تھے ائرپورٹ پر علامات ظاہر ہونے پر ہاؤسپیٹل منتقل کیا گیا نمونے نیہ بجوا دیے گئے اب تک پاکستان میں منکی پاکس کے چار کیسز سب نے آ چکے ہیں موسیقی